امید تھے ان کے دو بیٹے تھے ابو الاس اور ہرب ہرب کا بیٹا تھا ابو سفیان آپ کو پتہ یہ ابو سفیان کون تھے جب مکہ موظمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہی ابو سفیان ہے جن کی بیوی کا نام ہندہ تھا جس نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر یہ بیٹھیں تو یہ میرے پیچھے کی طرف بیٹھیں کیونکہ ان کو اپنے چچا یاد آتے تھے اور ابو سفیان کے بیٹے تھے امیر معاویہ جنہوں نے ظاہرہ پھر اس کے بعد بنتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ظاہرہ پھر اس کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے چار خلفائے راشتین آتے ہیں چھ سو بتیس میں اب آپ دیکھ لیجئے گا چھ سو بتیس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں اس کے بعد پھر چار خلفائے راشتین آتے ہیں جو آپ کے بہترین یار بھی تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جب ہم یئر کا ذکر کرتے ہیں تو یہ میرا خلافہ چھ سو اکسٹ سکس سکسٹی ون ہجری بنتا ہے سکس سکسٹی ون ہجری بنتا ہے اور اس کے بعد پھر سورشیں بہت ساری تھی پھر امیر معاویہ جو ہیں نا وہ آ جاتے ہیں امیر معاویہ کی جب خلافت شروع ہوتی ہے اور اس خلافت کو یہ ابو سفیان کے بیٹے ہوتے ہیں ابو سفیان کی جو بیوی تھی کرسچن بیوی تھی ان سے یہ پیدا ہوئے تھے اور ظاہرہ جب ان کو خلیفہ یہ بنتے ہیں تو جو مشاوراتی کمیٹی میں سے کچھ لوگوں نے نا پسند کیا تھا ابو سفیان ابو سفیان کی عیسائی بیوی سے نہیں ابو سفیان کے بیٹے تھے امیر معاویہ اور امیر معاویہ ابو سفیان اور ہندہ کی کے بیٹے تھے امیر معاویہ امیر معاویہ کی جو عیسائی بیوی ہے اس سے پیدا ہوتے ہیں یزید ایک نمبر ون یزید کا پھر ڈائریکٹ مدھر ہوتی ہے حضرت امام حسن اور امام حسین کے بعد یہاں تین کریکٹرز آتے ہیں ایک عبداللہ بن زبیر کا آتا ہے حضرت ایک دوسرا آتا ہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کا اور تیسرا امام حسین اب وہ کہتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ امیر معاویہ جب بن جاتے ہیں امیر معاویہ اپنا بیٹا جو یزید ہے نا اس کو وہ جانشین بنا دیتے ہیں اور امیر معاویہ کی جو مشاورتی کمیٹی تھی اس نے بھی ناپسند کیا تھا کہ آپ یزید کو اپنا جانشین نہیں بنا سکتے بہرحال یہ جو مشاورتی کمیٹی تھی یہ اس وقت جو عرب سردار تھے ان میں مختلف سرداروں پر مشتمل تھی امیر معاویہ تو سن 680 میں چلے جاتے ہیں اب آپ دیکھئے گا 661 سے لے کے 680 تک تقریباً انیس سال کا یہ دورانیہ ہے امیر معاویہ تو بیچ میں سے نکل جاتے ہیں اور یزید جو ہیں وہ ان کو امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں جانشین مقرر کر دیا تھا بہرحال یہ بنو امیہ کا خاندان آ جاتا ہے یعنی امیر معاویہ سے بنو امیہ کے خاندان اور یہ بنو امیہ کا اور بنو حاشم خاندان کا آج بلکہ 8 سے 9 کے درمیان جو پروگرام ہے جو بہت شکریہ جناب آفتاب رزوی صاحب کا انہوں نے اس چیز کو بڑے خوبصورت طریقے سے ظاہر کیا ہے یا ذکر کیا ہے اس کا کہ یہ خاندانی رنجشے تھی یعنی ابو سفیان نے مکہ معاظمہ فتح ہونے کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا بہت وہ جو دل میں خنست تھی وہ ان کے بیچ میں موجود تھی بہرحال اب بنو امیہ میں 680 میں امیر معاویہ کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو یزید کو انہوں نے پہلے سے جانشین مقرر کر لیا ہوا تھا یزید جو ہیں ان کے پاس خلافت آ جاتی ہے امام حسین اس کو قبول نہیں کرتے انہوں نے ایک اور کام کیا کہ اس امانے میں جو دارالخلافہ تھا وہ مدینہ پاک تھا تو انہوں نے مدینہ سے دارالخلافے کو موف کر کے دمشق کی جانب لے گئے تھے جس کو ناپسند کیا سب نے ناپسند کیا جس میں تین سب سے بڑی جو لوگ تھے حضرت ابقر صدیق کے رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے انہوں نے اور حضرت امام حسین نے امام حسین نے اب یہ کوئی جھگڑنے کے لیے قطر نہیں گئے تھے اب ہوا یہ کہ بہت سارے اور لوگ جو اردگر کے آس پاس کے سردار تھے یا جو بددو تھے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے عبداللہ بن زبیر مکہ معظمہ اور مدینہ پاک کی طرف ہوا کرتے ہوتے تھے امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور کوفہ کے ساتھی جو خلاف تھے ان تمام کو اپنے ساتھ لیا اور یزید سے بات چیت کرنے کے لیے آپ نکلتے ہیں اور کیونکہ یہ تمام لوگ جن کا میں نے ذکر کیا جائے کوفہ کے سرداروں کا ذکر ہو جائے محمد بن زبیر کا ہو جائے جتنے لوگ تھے وہ صرف یہ کہتے تھے کہ آپ اپنے دار الخلافے کو کوفہ سے دمشق کی طرف منتقل نہ کریں اینیویز اب یہ سارے کے سارے لوگ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے انہوں نے اپنے بچوں کو بھی ساتھ لیا خواتین کو ساتھ لیا غلے کو ساتھ لیا مویشیوں کو ساتھ لیا اور پورا کا پورا گروپ جو ہے نا وہ یزید سے بلاقات کی طرف چلا اب بدو قبائل نے تو راستے میں جنب امام حسین کو چھوڑ دیا اور امام حسین اپنے ستر خاندان کے افراد بنیادی طور پر تو رشتہ داریاں بھی تھی ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے کے بیٹے تھے تو بہرحال بدو قبائل نے امام حسین کو چھوڑ دیا مگر امام حسین اپنے ستر جو فیملی میمبرز تھے جس پہ بچے اور خواتین شامل تھیں آپ ان کے ساتھ رہ گئے اور آپ نے آگے موو کیا اب یزید کو جب پتا چلتا ہے کہ جی امام حسین تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے کوفہ کی جانب شامی افواج کو کوفہ کی جانب موو کیا شام کی جو افواج تھی ان کی امام حسین اور امام حسین کے ساتھیوں سے کوفہ سے تقریباً ستر میل کے فاستے پہ ان کی مڈ پھیڑ ہوتی ہے بہرحال یہیں پہ جنگ ہوتی ہے اس کو بیٹل آف کیملز کا نام بھی دیا جاتا ہے بیٹل آف کیملز کا نام دیا جاتا ہے اور یہاں پہ جو مڈ پھیڑ ہوتی ہے اور بہت بے دردی سے جو بھی ہوا وہ بہرحال میں اس کے بارے میں کیا کہوں آپ میں سے بہت سے لوگ زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں میں تو صرف ایک ری کیپ کرنے جا رہی تھی بہرحال کہتے ہیں آلٹی میٹلی جب آپ امیجن کریں رسول کے نواسے کوئی لوگ یہ کہتے ہیں تو میں یہ کہتے ہوں کہ سیکس تو بات کی بات ہے میرے رسول کے نواسے تھے ظاہر ہے آئی فیل سیڈ میں آج بھی محسوس کرتی ہوں آج بھی ایک لڑکا ایک پوئم پڑھ دیتا ہے کہ مارنے والا بھی کلمہ گو ہے اور مرنے والا بھی کلمہ گو ہے تو پھر سچ کہاں ہے میں تو سچ کی تلاش میں ہوں اینیویز مگر میں تاریخ کا ایک ورق آپ کے ساتھ ضرور پلٹ رہیں بہرحال اسی دوران میں نے آپ سے کہا کہ تین لوگ تھے محمد بن جو زبیر زبیر تھے عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر حضرت اببقر صدیق کے بیٹے اور حضرت امام حسین امام حسین کو تو ان کے خاندان کے ساتھ جو دس محرم کو صلوق کیا آپ لوگوں کے نوٹس میں ہی ہے پھر ان کے سروں کو لے کے وہاں جاتے ہیں دمشق لے کے جاتے ہیں پھر خیر ان کی تدفین وغیرہ ہو گئی اسی دوران جو عبداللہ بن زبیر تھے وہ مدینہ میں انہوں نے ایک دفعہ پھر سے سپورٹ قائم کر لی اگنس یزید وہ لوگ جو امام حسین کی شہادت سے خائف تھے وہ بھی عبداللہ بن زبیر کے ساتھ شامل ہو گئے یزید نے اب مسلحت چاہی اس نے مسلحت چاہی اس نے کہا کہ میں تمہیں ہر طرح کی اسائش دوں گا اور لیٹس گو آن مگر یہ لوگ جو تھے جنہوں نے امام حسین کی شہادت سے جو خائف تھے یا جو ان کے ساتھ تھے زبیر کے ساتھ تھے انہوں نے یزید کی ہر بات کو ٹھکرا دی آلٹیمیٹلی یزید نے تقریباً بارہ ہزار کی جو شام اس نے حملہ کر دیا اور اپنی شامی اففاج کو مدینہ کی طرف روانہ کر دیا اب آپ ٹائم فریم نوٹ کریں یہ اگست انیس سو اسی میں امیر معاویہ کی ڈیتھ ہوتی ہے یزید ٹیک آور کرتے ہیں جو ان کو پہلے جانشین بنایا تھا تین سال کا عرصہ گزرا انیس سن چھے سو تراثی کا عرصہ آ جاتا ہے اور اگست چھے سو تراثی میں یزید نے وہ جو بارہ ہزار شامی فوجیں بھیجی تھی آلٹیمیٹلی قفضہ کر دیا وہ جو عبداللہ بن زبیر تھے مدینہ میں باقی لوگوں کے ساتھ تھے وہ مدینہ سے اپنے آپ کو روپوش کرتے ہیں اور مکہ معاظمہ کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ امیر یزید کی اففاج نے بے شمار سرداروں کے سرطن سے جدا کر دیئے تھے عبداللہ بن زبیر میں نے آپ سے کہا مکہ معاظمہ چلے گئے اب یہ کون سا تھا اگست سن 683 کا دور تھا اگست اور سپتمبر ایک مہینے کے بعد سپتمبر 683 میں جب مدینہ منورہ انہوں نے فتح کر لیا اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کیونکہ مکہ معاظمہ چلے گئے تھے تو ان کی اففاج نے اب جا کے مکہ معاظمہ کے اوپر حملہ کر دیا مکہ معاظمہ میں آپ پتا ہے خدا کا گھر ہے اور وہ امن کی جگہ ہے مگر یزید کی اففاج نے یہ جب حملہ کیا تھا کہتے ہیں بقاعدہ میں آپ کے ساتھ کوٹ ان کوٹس میں کیونکہ کوئی غلط بات نہ ہو جائے یزید کی اففاج نے دو مہینے مکہ معاظمہ کا محاصرہ رکھا تھا کہتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جو خانہ کعبہ جب جب خانہ کعبہ کو تکلیف پہنچی یا گزند پہنچا یا نقصان پہنچا اس کی عمارت کو یہ بات تھی سپتمبر سن 683 کی دو مہینے کا یزید کی جو شامی اففاج تھی انہوں نے مکہ معاظمہ کا محاصرہ رکھا اس دوران کعبہ شریف کو آگ بھی لگی اور کعبہ شریف مکمل طور پر جل گیا سپتمبر ہجری 683 کی یہ بات ہے اور ہجری اسفت اب جب کعبہ شریف جلا تو ہجری اسفت جو ہے وہ ٹوٹ کے سپلٹ ہو گیا سپلٹ ہو گیا اندر سے گرتا ہے اور گر کے ٹوٹ جاتا ہے اب اگست میں محاصرہ کیا سپتمبر میں محاصرہ کیا اکتوبر اور نومبر نومبر میں خبر پھیلتی ہے کہ یزید کی ڈیتھ ہو گئی ہے جو ایک جنرل تھا یعنی شامی فوج کا جنرل جو شام کی فوج لڑ رہی تھی آکے عبداللہ بن زبیر سے مکہ موازمہ میں مدینہ کو انہوں نے فتح کر لیا تھا اور شام کی فوج جو لڑ رہی تھی عبداللہ بن زبیر اور ان سرداروں سے مکہ موازمہ میں اور دو مہینے میں مکہ موازمہ کا محاصرہ رکھا کعبہ شریف کو جلایا ہجری اسفت ٹوٹتا ہے تو ان کی جنرل کو پتہ لگتا ہے کہ یزید تو مر مر آ گیا اب یزید جب مر مر آ گیا تو شامی فوج کے جنرل یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہتی ہوں تو یہ شامی فوج کے جنرل کو جب پتہ چلتا ہے کہ یزید تو مر مر آ گئے تو وہاں پر انہوں نے عبداللہ بن زبیر جو مکہ موازمہ تھے ان سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ الائنس کرنا چاہتے ہیں بے شک آپ ٹیک آور کر لیں ہم آپ کے ساتھ الائنس چاہتے ہیں الائنس کیلئے انہوں نے دو شرطیں بتائیں ایک ہے کہ پچھلی جتنی مصیبتیں رہی ہیں اور جنگیں رہی ہیں ان کی خفگی دن میں نہ رکھیں میں تو ابھی پل کے پاکستان میں بھی کہتی ہوں اللہ کرے اگلی جو جماعت آئے پچھلوں کو معاف کر دے ایم سوری ایڈونٹ وانٹو برنگ دیٹ ٹاپک ایسی ہی میرے دماغ میں آ گیا تو میں نے یہ کہہ دیا تو شامی فوج کا جو جنرل تھا جس نے عبداللہ بن زبیر سے الائنس کرنا چاہا کہ پچھلی جو لڑائیوں کی جنگیں ہیں نا یا امام حسین کا واقعہ ہے اس خفگی کو دل میں نہ رکھیں دوسری چیز اس نے کہی کہ ییس یزید نے کوفے کو چھوڑ کے دارالخلافہ دمشق کا بنا دیا تھا تو آپ دارالخلافہ کو دمشق میں ہی رہنے دیں عبداللہ بن زبیر اور جو کعبہ شریف کے مکہ معظمہ میں باقی سردار تھے وہ نے کہا پہلی شرط ہم تمہاری مان لیتے ہیں اگر دوسری شرط ہم نہیں مانیں گے یعنی دمشق جو ہے وہ دارالخلافہ نہیں رہے گا کوفہ ہی دارالخلافہ ہوگا بہرحال عبداللہ بن زبیر جو تھے انہوں نے جو سیکنڈ شرط تھی اس کو ٹھکرا دیا شامی فوجوں نے محاصرہ ختم کیا اور یہ واپس چلی گیا اب یزید ایک کی جب وفات ہو جاتی ہے تو اب آگے کس کو موف کریں جانشین کس کو بنائیں تو یزید ایک کا جو بیٹا تھا نا تھی کہ انیس سال تھا امیر معاویہ چیسوسی میں انتقال ہوتا ہے یزید اور یزید کا جو بیٹا معاویہ دو تھا معاویہ ون واز فادر آف یزید اور معاویہ دو ان کا بیٹا تھا انیس سال اس کی عمر تھی یزید کی وفات کے بعد معاویہ دو جو ہیں نا ان کو جانشین بنا دیا جاتا ہے مگر انفورچنیٹلی معاویہ دو کو جب جانشین یا خلافت دی جاتی ہے تو دو ہفتوں کے بعد ہی انیس سال اس لڑکے کی عمر تھی اس کی ڈیت ہو جاتی ہے بہرحال یہاں آکے امیر معاویہ کا خاندان جو ہے ختم ہو جاتا ہے اب ان کا کوئی بیٹا نہیں ادھر مکہ موازمہ میں عبداللہ بن زبیر جو کہ آپ امام حسین کے ساتھیوں کے ساتھ ہی چلے تھے اور اس کے بعد شام کا جو جنرل تھا اس نے ان کے ساتھ معایدہ بھی کر لیا تھا عبداللہ بن زبیر دمشق میں بنو مئیہ سے مروان کی عادت سنبھال کی مروان یزید کی لڑی سے نہیں تھا یزید کی لڑی تو ختم ہو گئی یزید کے بیٹے معاویہ دو تھے انیس سال میں ان کی بھی ڈیت ہو جاتی ہے معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور مروان کی ان کے جو اباؤ اجداد سے مروان ہی خاندان سے یہ اگلا شخص جو ہے نا وہ سربراہی میں آ جاتا ہے اب یہاں کہتے ہیں ایک جنگ لڑی دمشق مشرق میں مروان اور شامیہ فاج کے درمیان یہ لڑائی ہوئی شامیہ فاج کو فتح ہوئی انہوں نے جیت کے بعد شام میں مروان حکومت کی اجازت دی اور اس کی حدود پھر بڑھتی ہوئی مصر فلسطین پہنچیں اور وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اب یہاں 683 بڑا ٹرمائل کا دور رہتا ہے 684 ہجری میں مروان کی بھی ڈیت ہو جاتی ہے مروان کے خلیفہ بننے کے نو مہینے کے بعد ان کو جب مروان کو خلیفہ بناتے ہیں تو مروان کی خلیفہ بننے کے جسٹ نو مہینے کے بعد مروان کی بیٹت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے چودمے خلیفہ تھے مگر المروان دو بھی کہتے ہیں کوئی مسئلوں کو حل کر نہیں سکے تھے مروان ایک کا بیٹا محمد تھا اور ایک بیٹا تھا عبد المالک محمد کا بیٹا المروان دو تھا یہ چودمہ خلیفہ بنا یہ بھی مسائل حل نہیں کر سکا مروان سے پہلے محمد مالک بھی ایک خلیفہ تیر میں بنتے ہیں سات سال سبل جنگ رہی اس زمانے میں خیر کرتے کرتے سکس ایٹی نائن میں ہم پہن جاتے ہیں سکس ایٹی نائن سے لے کے سات سو سترہ ہجری تک مصر سے بحر القاہر تک اب جناب باربرز بھی آ جاتے ہیں سمندر کا ایریا اگر اس ایریا کو دیکھیں تو سمندر ہے اور پھر مصر کا ایریا آ جاتا ہے اور سردیں آ جاتی ہیں تو یہ جو لوگ تھے یہ جب باہر سے سمندر کی طرح آ دیتے تو جو سائلی علاقے تھے وہاں پہ آکے یہ قابض ہو کے بیٹھنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے عربوں کو مارا بیرونی چوکیوں پر قبضہ کیا خلیفہ المالک کے عبداللہ بن زبیر کو شکست دے کر سبل جنگ کا آلٹی میٹی خاتمہ ہو جاتا ہے کیونکہ جب تک عبداللہ بن زبیر رہے وہ سبل جنگ اور ان کو کوئی پوزیشن بھی نہ مل سکی مگر سبل جنگ کی صورتحال رہی اب ادھر استمبول میں ٹرکی کے بیچ میں کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی جنگ شروعی خلیفہ مالک نے مغرب اور افریقہ کی جانب چڑھائی کی باربرز یہ جو پھر آ جاتے ہیں عیسائی فیملیز آ جاتی ہیں انہوں نے یہاں پہ بہت مسائل پیدا کر دیئے گئے یہاں بات بڑی امپورٹنٹ کی ہے یہ کیا کرتے تھے فتح کرتے تھے فتح کرنے کے بعد انہوں نے ٹھکا نہیں لیا تھا کہ ہم نے ہر بندہ جس کو ہم نے علاقے کو فتح کیا اس کو مسلمان بنا دینا ہے بلکہ یہ اپنے عمل اور فیل کی وجہ سے آگے چڑھتے چلے جا رہے تھے بلکہ عربوں میں سرداروں ایتھارٹیز کو ان کی پوزیشن پر رکھا جس علاقے کو فتح کرتے تھے جو جو لوگ وہاں پہ حکمران تھے جس جس پوزیشن کے پہ تو ان کو انہی پوزیشن کے اوپر رکھا مفتول علاقہ میں خلیفہ نے اپنے گورنرز مقرر کیے اور مطبع صرف ٹاپ نوچ ایک جو بندہ تھا نا وہ خلیفہ نے اپنا اپنا مقرر کیا تاکہ ان سے ٹیکسز وغیرہ رسیب ہوتے رہیں اور ایک امن کی صورتحال اور خبری رہتی رہے بہرحال فاتح اور بفتو کا فرق موجود تھا ضرور سن سات سو میں خلیفہ مالک کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے خلیفہ مالک کی ڈیتھ کے بعد اب وہ کہتے ہیں ہجری میں غیر عرب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی کہاں سے کیونکہ سمندر کی طرف سے جب لوگ آتے تھے ساحلی پٹیوں کے اوپر آ کے اور پھر انہوں نے آستہ آستہ اندر یہ جو آپ اگر وائیکنگز کو بھی دیکھیں نا تو وائیکنگز کی ہسری بھی آپ کو اسی طرح سے نظر آتی ہے اس کا پھر کبھی کسی اور موقع پہ بات کریں گے کہتے ہیں سات سو پانچ ہجری میں خلیفہ مالک کا انتقال ہوا ان کے بیٹے الولید نے خلافت کو سنبھالا ٹھیک ہے المالک جو کہ یہی مروان کی نسل سے اب معاویہ وہی فیملی وہی ہے امید ہی چلتے چلے آ رہے ہیں چاچے مامیت آئے فرسٹ کزن سیکنڈ کزن تھرڈ کزن مگر یہی وہی امید ہی چلتے چلے آ رہے ہیں بہرحال ویلف کہتے ہیں یہ دور بڑا اچھا تھا ویلفئر تھی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے واقعی لوگوں کے لیے کام کیا تعلیمی مراکز تھے آرٹس کو فروغ دیا اب اس کے بعد خلیفہ الولید آ جاتے ہیں سات سو گیارہ ہجری کے بیچ میں آ جاتے ہیں انہوں نے جبرالٹر کو بھور کیا سپین کو فتح کیا اور یہودیوں نے ان کا استقبال کیا یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ یہودیوں نے ان مسلمانوں کا استقبال کیا اور لیبریٹرز تصور کرتے تھے چار سال کے بعد چھلیس سال کی عمر میں الولید کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور اب الولید کے بعد اگر آپ چلے جائیں تو ان کے ایک اور بھائی ہیں الولید کے بھائی سلمان ان کا اس کا معنی ہے یہاں پہ نہیں ڈالا جو میری تحریر ہے اس کے بیٹ میں بہران ان کا جو بھائی ہے سلمان اس کو یہ علاقہ چلے اب یہاں پہ کرسچنز کے ساتھ سورشیں بہت زیادہ شروع جاتی ہیں کانسٹین پول جو ہے ابھی فتح نہیں کیے سن سات سو سولہ ہجری میں افواج کانسٹین پول پہ بھی بھیجی گئی عظیم شہر کو خطرے میں ڈالا مسلمانوں کی افواج شہر میں داخل نہ ہو سکیں مسلمانوں کی کمزوری شروعی ناراضگی میں سلمان مکہ مقرمہ چلا گیا اور اپنے دربانوں سے چار سو جو کانسٹین پول کے جنگ اب یہاں دیکھئے گا انہوں نے جنگ لڑائی کروائی سلمان جو تھا اس نے لوگوں کے سر تن سے جدا کیے اس پنکر جب اس کو فتح نانا ہوئی تو مگر اس نے جب اپنے آپ کو مقید کر دیا ایک محاصرہ اپنا کر کے کوئیتا ہے نا سیلف انفلیکٹڈ اسائلم ہی اس کو نام دیا جاتا ہے نا مگر اس اسائلم میں یہ اکیلہ نہیں گیا اس نے بسیت عورتیں اور اپنی عیاشی کا سامان اپنے ساتھ رکھا اندر ہی مرمر آ گیا اور یوں سلطنیت امیہ کا ایک اور سردار بھی جاتا رہا خلیفہ عمر دو جب آتے ہیں اب یہ عمر ایک عمر دو کیونکہ حضرت عمر جو تھے وہ پہلے آ جاتے ہیں اب مالک کا قزن عمر دو محاصرہ کیا فوج کو کرسچن جہودیوں پر پبندیاں لگائیں تھوڑی سی تفریق پیدا ہوگی مسلمان اور نون مسلم کے درمیان تفریق پیدا ہوئی عمر دو کی خلافت میں بہرحال سات سو بیس ہجری میں عمر کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے تھٹی نائن جیئرز ایج کا یہ تھا پھر خلیفہ یزید دو بن جاتے ہیں اور مالک کے دوسرے بیٹے یزید دو خلیفہ بنتے ہیں وہی اگر آپ اس فیملی ٹری کو اگر ہم دیکھیں تو مالک کے بیٹے جو یزید دو ہیں ان کو خلیفہ یعنی اندر ہی اندر خلافت چلتی چلی جاتی ہے یزید ایک کو آپ دیکھئے کہاں پہ آ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یزید دو جو ہیں وہ بن جاتے ہیں بہت عیاش آدمی تھا یزید دو عبد المالک کے بیٹے تھے اسلامی سٹیٹ انہوں نے باپ نے دیکھے کیا کام کمال کا کام کیا تھا ڈوم آف راک اس نے بنایا تھا عبد المالک نے ڈوم آف راک ڈوم آف راک آپ بتائیے کہ جورسلم میں جو ڈوم آف راک ہے وہ عبد المالک نے بنایا تھا مسجد نبوی میں اب اس کا بیٹا یزید دو کو جب بناتے ہیں یہ یزید دو کیا میں نے کیا کہا مسجد نبوی میں دیئے ہیں نہیں یہ ڈوم آف راک وہ ہے نا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے گئے تھے مسجد نبوی مسجد نبوی نہیں جورسلم میں میں جورسلم کی بات کریں جورسلم کی میں بات کریں ڈوم آف راک میں نے جورسلم کی میرا خیال ہے میں نے ہاں جورسلم نہیں نہیں جورسلم میں قبلہ اول میں جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں پہ مراج شریف کے لیے تشریف لے گئے تھے تو وہ that is called as dome of rock اور dome of rock محمد مالک نے یہ بنایا تھا اب محمد مالک کا بیٹا یزید دو وہ خلیفہ بنتا ہے اوئی کس باپ کا بیٹا تھا انتہائی عیاش تھا موسیقی پسند تھی عورتوں کی طرف راغب تھا شائری کرتے تھے بہرحال انہوں نے غیر مساوی رویہ اپناتے ہوئے عرب اور غیر عرب کے درمیان تفہی عرب اور غیر عرب کہاں سے آئے میں نے بھی آپ سے کہا نا کہ باربرز نے آنا شروع کیا تھا تب بورڈر کے ساتھ جو سمندر کے سائل تھی وہاں سے باربرز آکے اٹیک کیا کرتے ہوتے تھے اور قبضہ کرتے چلے جا رہے تھے تو وہ یزید دو کے دور میں بنو مئیہ کے خلاف سازشیوں جدو جہے چوروئی یعنی nobody like their policies now اور عیسائیوں کی چرچ مارکٹس گھروں کو تباہ کیا گیا اگلے ہی سال اب جب آپ نے وہ جو پیچھے کی روایت توڑی اور آپ نے انسانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا شروع کر دی تو اگلے ہی سال جو یزید دو ہیں انہوں کو ٹپوکلاسس ہوتی ہے تبدیق ہوتی ہے اور ان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے پھر خلیفہ حاشم بنتے ہیں یزید دو کے بعد خلیفہ المالک کے چھوٹے یعنی باپ کے بعد پتر پتر کے بعد یہی تو اس دن جناب اپسار عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کی لیگیسی ہے کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد بیٹا اب یزید دو کے بعد خلیفہ المالک کے چھوٹا بیٹا اب امیجن کیجئے یزید دو جو ہیں ان کو ٹپوکلاسس تبدیق ہوتی ہے یزید دو کے بعد اس کا چھوٹا بھائی حاشم جو ان کو خلیفہ بنایا جاتا ہے حاشم نے بہت اچھے کام کیے تھے بڑا سادہ سا شخص تھا انیس سال انہوں نے خلافت کی ترتالیس سال کی عمر میں سن سات سو ڈیفتیریا خرناک یعنی یہ جو حلق سوچتا ہے یہ جو ہمارا ساؤنڈ باکس ہے اس میں سویلنگ کی وجہ سے خرناک کی وجہ سے ان کی ڈیت ہو جاتی ہے پھر حاشم کے بھتیجے ولید دو حکمران بنتے ہیں بہت آئی آشتے ہیں یہاں سے ان کی ڈاؤن فال شروع ہو جاتی ہے ہم کہاں کھڑے ہیں سات سو چوالیس کے قریب کھڑے ہیں اور میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ سات سو چوالیس کے بعد جب امیدز کی ڈاؤن فال شروع ہوتی ہے ایک کے بعد دوسری غلطی ہوتی ہے اب ان کو ٹیک آور کرتے ہیں اباسیدز اباسیدز کون ہیں یہ سب سے طویل دور ہے تقریباً تین سو چار سو سال کا دور ہے اور بنو اباسیہ ایکچولی کون ہے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں میں ہی ہیں کہ آپ کے چچا حضرت اباس کے شجرہ نے سب سے حضرت اباس کے شجرہ نے سب سے بنو اباسیا تو بنو امیہ کو ریپلیس کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے خاندان کا تو کوئی بچا ہی نہیں نہ کوئی آپ کا بیٹا بچا آپ کی وہیں آکے سٹاپ ہو جاتا ہے اور آپ حضرت فاطمہ کے دونوں بیٹے بھی جاتے رہتے ہیں اب جو جو امیہ فیملی ہے اس کو ریپلیس کرتے ہیں اور امیہز نے سو سال سے بھی کم چینوے ستانوے اٹھانوے سال تک حکومت کی ہے سات سو چوالیس کے بعد چھ سال رول کھل کے وقت گزارتا ہے اور چھ سال کی سیون ہنڈر فیفٹی سے امیہز ور ریپلیسٹ بائی اباسیدز اباسیدز میں پھر جو نام آتے ہیں وہ حارون و رشید مامون و رشید آپ نے ان لوگوں کے بارے میں بہت کچھ سنا بھی ہے میں آئی وز جس ریڈنگ ایٹ کے ہجری میں یعنی آپ کے جانے کے بعد تقریباً چھ سو اکسٹھ سے لے کے سات سو پچاس نوے سال ایٹی نائن یئرز تک امیہز رہے ایٹی نائن کے بعد اباسیدز جو ہیں آٹھ سو پچاس نو سو پچاس تقریباً دو سو دس سال سب سے لمبا آباسیدز کا دور ہے پھر فاطمیز آ جاتے ہیں جن کا دور کافی لمبا ہے نائن ہنڈ سکسٹی نائن یہ بھی تقریباً دو سو کے اندر اندر ہی سال ہیں پھر مملوکس آتے ہیں مملوک جو عراق سے سلطنتیں اٹھتی ہیں یہ لوگ آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آٹمنز آتے ہیں اور آٹمنز کے بعد تو یقین ہسٹری میرے اور آپ کے سامنے ہیں سنوے ہیں پروگرام ساز عباس میں آپ کے ساتھ عارفہ مظفر یقین انہا اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں تو صرف اللہ سے چاہتی ہوں کہ اللہ تبارک تعالی مجھے معاف فرمائے آمین سم آمین یہ صرف تاریخ کا ایک برک تھا تاریختان تاریخ لکھنے میں اور تاریخ حقیقت میں سبق دینے کے لیے ہوتی ہے مگر نمکریشی سے آپ کی ملاقات کراؤں گی کسی بھی لمحے سپانسر سے پہلے